Hello friends, welcome to my channel Everything is Important میں ہوں جنت بانو اور آپ کے لیے لے کے آئیں ہوں ہیلس ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو جس میں آج کی ٹاپک ہے infertility in male and female تو سب سے پہلے یہ سانستے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے infertility کا مطلب ہوتا ہے وہ problem جس کی وجہ سے آپ parents بننے کا سخ نہیں پرابط کر پا رہے ہیں یعنی کی ماتا پیتا نہیں بن پا رہے ہیں اگر نیچرل طریقے سے تو وہ problem کو infertility کہا جاتا ہے تو یہ دونوں میں ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ male کا infertility problem کیا ہوتا ہے تو normally اگر male میں infertility کی problem دیکھی جائے تو وہ ہوتا ہے sperm count میں کمی یا پھر sperm کی quality صحیح نہیں ہونا اس کے علاوہ اگر female کی بات کی جائے تو female میں پیزی اوڈی یا پیزی اوز کی problem ہو جاتی ہیں یعنی کی ovary میں سسٹ بن جاتا ہے اور irregular period کے ساتھ کئی بیماریوں بھی دعوت میں آ جاتی ہیں یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ infertility ہوتی کیا ہے تو یہ جو ہے دونوں کی سمجھتے ہیں تو دونوں کا علاج ایک ساتھ ہونے سے زیادہ بیٹر ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ میں اپنے سارے ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنا lifestyle change کرنا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے پہناوے کو change کر دیں یا style الگ ہو جائے lifestyle change کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خان پان کو change کریں اپنے ڈائیٹ کو صحیح لے timing پہ کھانا شروع کریں اور proper need لے کبھی بھی conceive کرنے کے لیے focus اس چیز پہ نہ کریں کہ آپ کو conceive کرنا ہے life کو enjoy کریں تبھی کچھ بھی ہوتا ہے life کو enjoy کریں بینا اگر آپ stress پہ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ کبھی بھی سفل نہیں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں solution کے solution ایسا ہونا چاہیے جو دونوں کے لیے فائدے مند ہو ایک ساتھ دونوں use کر سکے اور آرام سے happy life کے لیے conceive کر سکے تو چلتے ہیں remedy کے طرف سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ orange والی گاجر جو female کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ان کو اپنے ڈائیٹ میں ضرور سامل کرنا شاہیے تو orange گاجر کی جو بی جاتی ہے وہ online آپ کو مل جائیے اگر اتھر اتھر نہیں ملتی ہے تو link description box میں میں دے دوں گے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو وہ اگر آپ purchase کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے اور اس کو ایک چھمچ آپ half liter پانی میں boil کیجئے گھڑ کے ساتھ کارہ بنا کر دونوں مل کر پیجئے دو ٹائم morning میں صبح خالی پیٹ میں اور رات کو جس سونے سے پہلے یہ چیز آپ دو مہینے continue کیجئے آپ کو یہ دونوں problems male and female کی infertility کی پکہ دور ہو جائے گی یہ میری guarantee ہے اس کے بعد چلتے ہیں second second ہے سب سے بہترین اور ایسا جس کو آپ صرف کھوڑا سمجھ کے فیک دیتے ہیں لیکن وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے سچ میں وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اتنا فائدے مند ہوتا ہے تو وہ ہے دھنیے کا جڑ دھنیے کا جڑ اتنا فائدے مند ہے دھنیے کی پتیاں لوگ کھاتے ہیں اس کے stem کھاتے ہیں لیکن جڑ اکثر لوگ فیک دیتے ہیں جڑ جو ہے وہ کام آتا ہے آپ کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں تو اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے دھنیے کا جڑ کبھی مت فیک اس کو اچھے سے سٹور کریے اور موٹے موٹے جو جڑ آتے ہیں اس کو لیجئے اور اچھے سے پانی میں سوک کر کے تھوڑی دیر چھوڑ کے اس کے مٹی کو جو ہے اچھے سے واش کر دیجئے اس کے بعد آپ اس کو ڈکوئے اس کا بنا کے یعنی کی پانی میں سٹیم کر کے بوائل کر کے آپ اس کو پی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک ریسپی ہے میں شورٹ ویڈیو میں بھی دے دوں گی تو یہ تھی دو ہوم ریمیڈی جو جادوی طریقے سے آپ کو ٹھیک کرتی ہے اور کنسیو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے تو اس سے اگر میزر پرابلم ہے تو پلیز آپ اپنے گائنک سے ملیں اپنے آپ کو پہلے چیک اپ پورا اچھے سے کروائیں اور ٹھیک کریں جو لکشن میں نے بتایا ہے وہ لکشن کے لیے یہ چار بہت اچھا ہے اور آپ اپنی ہیپی لائف انجوئے کر سکیں گے تو آج کے لیے میری انفرمیشن آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور ان لوگوں کو شیئر پلیز کر دیجئے گا جن کو یہ ویڈیو کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دعاوں کی گزارش ہے آج کے لیے خدا حافظ بائی بائی